ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا قرآن جب بھی پڑھا جائے گا دل کو سکون ملے گا یہ قرآن کی خصوصیت ہے اور قرآن پڑھتے وقت جس کو گھبرات ہو سمجھ جانا دو میں سے کوئی ایک چیز ہے یا تو اس پر کسی نے جادو کیا ہے یا تو اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل گیا ہے اگر اس پر جادو نہیں ہے اور اس کا ایمان موجود ہے تو اس کو قرآن پڑھتے وقت ایسا لگے گا کہ اور پڑھ وجہ یہ ہے بہت خوبصورت وجہ ہے اس کو دل کے کان سے سن لیں بہت خوبصورت وجہ ہے دیکھو جب کوئی شخص پردیس جاتا ہے وطن سے باہر جاتا ہے ابھی تو دنیا سمٹ گئی اور مٹھی میں ہو گئی ہے دنیا تو کہیں آنے جانے کے اتنی اہمیت نہیں رہ گئی ہے پہلے جب کوئی بندہ وطن سے پردیس جاتا تھا تو پردیس جب بندہ جاتا تھا تو اس کے وطن سے خط جاتا تھا اس کے گھر سے خط جاتا تھا بلکہ جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا تو یہاں سے جو لوگ ہاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے جاتے تھے تو سعودی میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کے ہاتھوں سے لوگ بڑے بڑے خط بیشتے تھے اور وہ سعودی میں رہنے والے لوگ تین تین سو کلومیٹر کا پانچ پانچ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے ان ہاجیوں سے اور معتمیر لوگوں سے ملنے کے لیے آتے تھے کہ ہمارا خط دے دو ہماری چٹھی دے دو ہمارا خط دے دو کیونکہ گھر سے آئے اور جب وہ خط آتا تھا تو اتنی خوشی ہوتی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم اپنے کسی بچھڑے ہوئے سے مل گئے اور اس خط کو ایک ایک خط کو بار بار پڑھنے والے پڑھتے تھے کیوں اس لئے کہ ایسا لگتا تھا کہ وطن سے چٹھی آئی اپنے پیاروں کا پیغام آیا ہے ایسا لگتا تھا اور ان کا پیغام پڑھ کر کے سارے دکھ دور ہو جاتے تھے ساری جدائیوں کے غم دور ہو جاتے تھے ایسا ہوتا تھا کی نہیں ہوتا تھا ہوتا تھا ٹھیک اسی طرح بلا تمثیل ملانے کیلئے نہیں صرف سمجھانے کے لئے ہم بھی پردیس میں یہاں ہم بھی پردیس میں ہیں ہمارا وجود دو چیزوں کا مرقب ہے ہمارا وجود دو چیزوں کا مرقب ہے ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے تو جسم تو بنائے یہاں سے اور روح آئی ہے وہاں سے پردیس سے روح آئی ہے تو اب چونکہ جسم یہاں کا ہے لیکن روح ہے پردیسی تو اب یہ روح جسم کے پنجرے میں بے چین ہوتی ہے بے قرار ہوتی ہے کس کے لیے؟ دیس کے لیے وطن کے لیے یار کے لیے جہاں سے آئیے اس کے لیے پھڑ پڑاتی ہے بے چین ہوتی ہے بے قرار ہوتی ہے تو اب ایسے میں آدمی بے چین اور بے قرار ہوتا ہے روح بے چین ہوتی تو انسان بے قرار ہوتا ہے آنکھوں کی کوئی حیثیت نہیں ہاتھوں کی کوئی حیثیت نہیں پیروں کی کوئی حیثیت نہیں جسم کی کوئی حیثیت نہیں یہ پنجرہ ہے پنجرہ اور اس میں اصل وہ پرندہ ہے جسے روح کہتے ہیں جب تک وہ انسان زندہ ہے جب تک وہ انسان کام کر سکتا ہے جب تک وہ انسان دیکھ سکتا ہے جب تک انسان بول سکتا ہے جب وہ روح نکل جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا تو اصل روح ہے روح روح کی طاقت اصل ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ مٹی ہے یہ پنجرہ ہے پنجرہ کچھ نہیں کر سکتا بلکہ پنجرے کی زینت اور خوبصورت اور آبادی اس وقت تک ہے جب تک کہ چڑیا پنجرے کے اندر بول رہی ہے جس دن چی چڑیا پنجرے سے باہر نکل جائے گی پنجرہ سونا سونا ہو جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہ چہا بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا چمن کی باغ و بہار ان پرندوں سے جو چہ چہا رہے ہیں تو یہ پردیس سے آئی بھی روح ہے یہ بے چین ہوتی ہے تو پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے میرے اللہ نے رحم کیا روحوں کی دنیا پر میرے اللہ نے کرم کیا روحوں کی دنیا پر اے روح ہو جاؤ اور جسموں کے اندر مقیم ہو جاؤ روحوں نے کہا ہوگا مولا تیرے دیدار کے بغیر تیرے جلووں کے بغیر ہم کیسے رہ سکیں گے تو یار نے کہا میں نہ صحیح میں اپنی طرف سے تمہیں چٹھی بھیجوں گا اپنی طرف سے میں پیغام بھیجوں گا اپنی طرف سے خط بھیجوں گا تو یار نہ صحیح یار کا فرمان پڑھتے رہنا اور دلوں کو چین اور سکون عطا کرتے رہنا تو جب تلابت قرآن کی جاتی ہے تو روحوں کو سکون ملتا ہے روح کہتی ہے یار کی چٹھی آئی ہے یار کا پیغام آیا ہے یار کا فرمان آیا ہے اسی لیے انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے مرنے والے کے سرانے سر یاسین کیوں پڑھتے ہیں اس لیے اس کی بہت سی حکمتوں میں سے حکمت یہ بھی ہے اے پھڑھڑانے والی روح اب اٹک مت اس لیے کہ تُو اپنے دیس کی طرف جاری پردیس سے دیس تو وہ جلدی سے آسانی کے ساتھ پورے شوق سے نکلتی ہے کہ وہاں جب تلاوتیں قرآن ہوتے کیوں جب یار کا پیغام اتنا خوبصورت ہے تو یار کے حسن کا عالم کیا ہوگا تو اسی دیدار کے شوق میں روح نکلتی ہے اس لیے قرآن پڑھئے اور خوب پڑھئے بلکہ آپ سب سے کہتا ہوں اس وقت تک مت سوئیے جب تک کہ کم سے کم قرآن کی ایک رکو نہیں پڑھ لیتے آج سے عہد کرتے ہو کتنے لوگ عہد کرتے ہیں کچھ کہیں گے ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں میں نے کہا نا مولانا تجمبل صاحب نے قرآن ریکارڈ کرا دیا ہے ہیرا اسلامی چینل پر جائیے اور ایک رکو روزانہ سنیے ایک رکو صرف سنیے اگر نہیں پڑھ سکتے تو سنیے اور سیکھنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے جج صاحبان تشریف لا چکے ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ ہم سب کو ماننا ہے میں نے جیسے کہ اعلان کیا تھا تقریری مقابلے کے موقع پر کہ یقیناً کچھ بچے جیتیں گے اور کچھ بچے جو ہے وہ بظاہر جیتے تو سب ہی ہیں جو قرآن پڑھے وہ ہار کیسے سکتا ہے جو قرآن پڑھے وہ ہار سب جیتے لیکن کسی کو انعام ملے گا مدرسے کی طرف سے اور کسی کو انعام ملے گا اللہ کی طرف سے تو جنہیں انعام ملے گا وہ انعام لے جائیں اور جنہیں انعام نہیں ملے گا ہم ان کے ساتھ ہیں محنت سب نے کی اللہ کی مرضی بہت اچھا پڑا آپ سب نے اللہ پڑھانے والوں کو سلامت رکھے پڑھنے والوں کو سلامت رکھے اور ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی امتیاز نجمی صاحب حضرت حافظ و قاری محمد اسرائیل اشرفی صاحب حضرت مولانا حافظ وسیم صاحب حضرت حافظ اسامہ صاحب حافظ اسید صاحب حافظ پرویش صاحب ان سب نے بڑی محنتیں کی ماشاءاللہ اور ہمارے حضرت مولانا حافظ امتیاز نجمی صاحب اس مدرسے کے وہ نازم تعلیمات ہیں ان کے خصوصی توجہ قاری عبدالسلام صاحب کی بھی خصوصی توجہ اللہ تعالی سب کی خدمات قبول فرمائے تو سب لوگوں کے لئے بچوں کے لئے انعام آیا ہے لیکن فقیر جو ہے اپنے ان اسادزہ کے لئے انعام لے کر آیا ہے پہلا دوسرا تسرا جس استاد کا بچہ انعام لے گا ہم نے اس بچے ہم نے اس استاد کے لئے بھی انعام رکھا ہے وجہ یہ ہے کہ استاد سب لوگوں کے لئے موسیقی